موسیقی 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 بسند کا تہوار کبھی اگر ماضی کے دریچوں میں دیکھا جائے تو یہ تہوار ہوتا تھا لیکن اب یہ تہوار نہیں رہا گیا اب یہ خونی کھیل بن چکا ہوا ہے جس طرح آپ نے ابھی پہلے خود ذکر کیا کہ ایک ماہ میں انیس ہلاکتیں اگر اسی طرح تاریخ کے دروازے سے دیکھا جائے گا تو سیکنڈوں ہلاکتیں ہوئی ہیں ہزاروں ایسے پھول ہیں جو بین کھلے مر جا گئے ایسے بچیاں بچیاں جن کے ووکل کارڈ گیا گیا جن کو کہتے ہیں وہ کٹ گیا ان میں بولنے کی جسارت ختم ہوگی ایک بچہ شاہد جس کا نام تھا دوہزار پانچ میں وہ آنڈیبل سپریم کورٹ میں پیش ہوا آنڈیبل سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس کو ملک سے باہر بجویا جب پھر ایک اور بچے کا اس طرح سپریم کورٹ نے آرڈر دیا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک کھیل کریں جس کو آپ ایک کھیل کہہ رہے ہیں اس سے کوئی بچہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا کوئی موٹر سائیکل اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتا یہ خوف کی فضاء پیدا کر دیتا ہے صحیح سفدہ صاحب مجھے اجازت دیجئے جس طرح سے آپ نے کہا خونی کھیل اس کو خونی کھیل کیوں کہا جاتا ہے کچھ لواحقین جو کہ وہ حلاقتوں کے بعد جن کے گھروں کے جو دیئے تھے وہ بچ چکے جن کے چراغ جو تھے وہ گل ہو چکے اور وہ کس قسم پرسی کا شکار ہے ہمارے کچھ پاس کچھ فوٹیجز اور انٹرویوز موجود ہیں آئین ناظرین ذرا ان کی حالت دیکھتے ہیں کہ اس خونی تہوار کے بعد یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر دیا نالی نالی لے گئے تھے گھنٹے جو میرا پتر بہت ہو گیا ہے میں نے کہا یہ کدھی بھی نہ حکومت ہوئے کوے یہ دور گھوٹی کدھی بھی نہ چلے نفرت ہوگی ہمیں اس فیسٹیبل سے اس بسند سے میرے حساب سے یہ حکومت زیادتی کرے گی یہ میرا بھائی نہیں اس سے دو تین دن بعد یہ تیمہانا چوک ہے وہاں پر ایک چھوٹی تین سالہ بچی کا گلہ کٹ گیا آکے میں روٹی پوچھا نہیں آپ نے کھانے پہ لو میں نے پوچھا نہیں ہمیں کھاتے ہی تو ہی روٹی بہت سے یاد ہے بڑی ہم دی سمال کے رکھیں گا تصویران تاڑھی اپیل گورنمنٹ ہے گے کہ آئندہ ایک گوڑیاں ڈاندہ بلکول ہی کامر بند کال دے ہسی اجڑ گئے ہیں باقی ہور مامانہ اجڑ گئے ہیں سرہ میرے ساتھ ہوگا کہیں ماں کے ساتھ ہوگا بہنوں کے ساتھ ہوگا یہ بند کیا جائے شتان نہیں کھیلائے ناظرین یہ آپ نے پوٹیج دیکھی دل دہلانے والے مناظر تھے اور جو آنسو تھے وہ تھم نہیں رہے تھے کیونکہ ان کے پیارے اس دنیا میں نہیں رہے اور بے قصور لوگ وہ بے قصور لوگ وہ جو چھتوں پر چھڑ کے پتنگ بازی نہیں کر رہے تھے جو اپنے روز مرہ زندگی کے معاملات میں مصروف تھے جو موٹر سائیکل پر اپنے والد کے ساتھ سکول بچی جا رہی تھی یا پھر کھلونے خریدنے جا رہی تھی یہ ان کی کہانی تھی ہم فیاض ملک صاحب سے یہاں پہ آغاز کرتے ہیں فیاض ملک صاحب کل یعنی گزشتہ روز تاروں پر سے بچی نے پتنگ اتارنے کی کوشش کی اور ہائی والٹیج تاروں سے اسے کرنٹ لگا یہ کل کا واقعہ ہے جب سے فیاض ملک صاحب کی جانب سے بسند کے حوالے سے جو بیانات دیئے گئے ہیں لاہور میں کہیں کہیں پتنگ بازی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور جس کے نتیجے میں کل یہ واقعہ پیش آیا کیا یہ واقعہ تھا یہ واقعہ گل بہار کانونی گل برگ میں پیش آیا جہاں پر تین بہنیں گھر کی چھتے تھے تو ایک بہن نے بجلی کی تاروں میں جو اٹکی ہوئی گھڑی تھی اس کو اتارنے کی کوشش کی تو انہیں تینوں کو کرنٹ لگا جس میں ایک بچی جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹی جبکہ دو بچی میں جو ہیں یہ شدید زخمی ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہم بات کرتے ہیں ثقافت کی ثقافت اس وقت تک ثقافت رہتی ہے جب تک اس میں ثقافت کے رنگ ہوں مگر جب اس میں کساپت آ جائے تو پھر وہ ثقافت نہیں رہتی ابھی آپ نے دیکھا مائیں تھیں بھائی تھے بہنیں تھیں جو رو رہی تھی اپنے پیاروں کو میں نے اپنے کیریئر میں بائیس سال کے کیریئر میں بہت سی ہلاکتیں دیکھیں ہیں پتانگ بازی کی میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا میں چند ماہ پیچھے چلا جاتا ہوں گوال منڈی چونک میں ایک عصوم سی بچی اپنے باپ کے ساتھ شادی کی تقریب میں جا رہی ہے تو اس کے گلے پہ دور پھر گئی اور اس بچی کو کم سے کم دور پھرنے کا مطلب ہے زیبا ہونا یعنی زندہ انسان زیبا ہو جاتا ہے دور پھرنے سے مدیہ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں بچی کو اکیس ٹانکے لگے اس کی کون ذمہ دار ایک ایف آئی آر اور وہ ایف آئی آر بھی اس پہ ہوتی ہے نام علوم بندے کے خلاف ناظرین امیم پائلہ آپ یہ پوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں پوٹیجز میں یہ تمام کے تمام معصوم بچے ہیں کیونکہ لاہور شہر میں پنجاب صوبے میں جو موٹر سائیکل کی سواری ہے وہ ایک متوست سبکے کی لکشری سواری ہے اور بچے اپنے والدین کے ساتھ اسی سواری پر سفر کرتے ہیں اور موٹر سائیکل سب سے ولنریبل سواری ہے جس کے اوپر آپ کہیں جا رہے ہو تو دور پھر سکتی ہے اور آگے چونکہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے عمومن تو اس وجہ سے جو شکار ہوئے ان حادثات کے وہ بچے ہی ہوئے اور یہ پوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں مدیہ میں آپ کو یہ بتاؤں آپ ایک تو فوٹیجز بھی ہم آرہے دیکھنے والے دیکھنے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں دو ہزار پانچ کا واقعہ ہے کہ میاں بیوی اور ایک بچہ موٹر بائک پہ جا رہے ہیں اچھرا مین روڈ پر مجھے وہ واقعہ ایک ایک لفظ اس ماں کا یاد ہے کہ وہ اس بچے کے گلے پہ دور پھری وہ ماں اور باپ سڑک پر دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں اس بچے کا گلہ کٹ گیا اور اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دم توڑ دیا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے یتیم خانہ چوک میں تین سال کی بچی سبزہ زار کھاڑے کے قریب دو بھائی گھر سے کام پر جانے کے لیے نکلے ایک بھائی دور پھرنے کے وجہ سے جوہ سالہ تئیس سالہ نوجوان وہ موت کی وادیوں میں کر گیا اور اگین پیاز ملک صاحب یہ وہ لوگ تھے جن کا بطنگ بازی سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہ لوگ گھر سے نکلے ہیں کوئی شادی کی تقریب کے لیے جا رہا ہے کوئی کھلونے خریدنے کے لیے جا رہا ہے کوئی تفریق کے لیے جا رہا ہے کوئی اپنے کام پر جا رہا ہے یہ دھاتی دور یہ تیز دوریں یہ انسانی جان یہ بالکل آپ کی بات ہے کہ گلہ کٹ دینا افیاد ملک صاحب دوبارہ بھی آپ کی جانب آتی ہوں ہمیں یاسن صاحب کو بھی شاملے گفتو کرنا ہے یاسن صاحب آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے اس پابندی کو انڈورس کیا تھا بسند پر پابندی ہونی چاہیے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو انڈورس کیا تھا اس پابندی کو تو کیا چیز مدنظر رکھی تھی اتنے سال ہو گئے اب تو دس سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے یہ پابندی اٹھنی پائی ہے تو کیا مدنظر رکھا تھا کہ نگات کو مدنظر رکھا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا بڑا احسن قدام تھا جنہوں نے پابندی لگائی اور میں دعا دیتا ہوں شباز شریف صاحب کو جنہوں نے بڑی جوہاں مردی سے عوام کے جذبات کا مقابلہ بھی کیا کیونکہ میں اس کو دو حوالوں سے دیکھتا ہوں ایک تو مذہبی حوالے سے دوسرا دنیاوی حوالے سے مذہبی حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو دن منایا جاتا ہے یہ دیسی مہینہ پر اس کے بعد ماغ آتا ہے ماغ کی پانچ تاریخ کو یہ دن منایا جاتا ہے اور یہ کہ ہندو دیوی تھی جو میوزک کی بڑی شوقین تھی اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا تھا بعد میں سیالکوٹ کا ایک بچہ تھا حقیقت رائے اس کا نام تھا چودہ سال کی اس کی عمر تھی اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی اس کو پکڑ کے لہور میں عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے اس کو سزائے موت دے دی اس کے بعد سارے ہندو اور سکھ ملکے اکٹھے ہوکے وہ گورنر جو اس وقت تھا گورنر ذکریہ اس کے پاس گئے کہ آپ اس کو معاف کر دیں اس کی سزائے موت ختم کر دیں لیکن اس کو سزائے موت دے دی گئی اور اس دن بھی بسند کا دن تھا جس دن سزائے موت دی گئی بسند کو بسند بسند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بسند پنچمی کے نام سے فانسی دے دی گئی اس کو اس کے بعد سے سکھوں نے اس دن کو منانا اور ہندووں نے منانا شروع کر دیا اور یہ کوڑ خاجہ سعید کے پاس ایک مڑی ہے جس کو باوا کی مڑی کہتے ہیں اس مڑی پہ یہ سارے سارے انڈین جو سکھ اور ہندو تھے وہاں کٹھے ہوتے تھے اور اس دن کو اس یاد سے مناتے تھے یاسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کا تہوار ہے ہندووں کا تہوار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بچے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کی یاد میں یہ دن منانا اور اس کو کلچرل فیسٹیول کا نام دینا جو ہمارے وزیر مصوف ہیں انہیں تو یہ کلچر نظر آتا ہے کیونکہ ان کا کلچر یہی ہے وہ تو درنوں میں بھی ناچگانہ کرتے ہیں اگر آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو جب گھروں کی چھتوں پر یہ دن منایا جاتا ہے تو بے پرتگی ہوتی ہے ٹرانس فارمر جل جاتی ہیں بجلی کی تارے ہوڑ جاتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے یاسن صاحب اس پہ ہم بات کریں گے کیلئے اور دیگر ایسپیکٹس ہیں اور بہت ایسپیکٹس ہیں جس کے پر ہم نے بات کرنی ہے قرآن عزیم صاحب یہ ہندووں کا تہوار ابھی آپ نے آسین صاحب کی بات سنی آپ کیوں اس کو منانا چاہتے ہیں اس کے حق میں کیوں ہیں جی شکریہ آپ نے آج یاد فرمایا اپنے چینل پر مجھے جی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہندووں کے تہوار کون کون تھے ہیں آگے تک تو ہم اپنے علاقوں کے نام نہیں چینج کر سکیں وہی ناموں سے وہ نام لیے جاتی ہیں دلی دروازہ چل جائیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں اسلام پورا جتھاوچ پر ابھی بھی آج لوگ سندنگر کہتے ہیں بات یہ ہے کہ دلی دروازہ ہوگی کسی کوئی قتل نہیں ہوتا کسی کی علاقت نہیں ہوتی کسی کی جان نہیں جاتی دیکھیں میری بات سنے حقیقت راہے میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس معاملے میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بات ضرورہ جب پبندی لگی تھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ تھے اپنے جو لادی بادہ یا سڑکوں پر جو بچے پھیردے ہیں وہ ہمارے بھی بچے ہیں وہ ہمارے علاقے کے ہمارے لاہور کے کوئی بیٹ سے تو ہی آتی ہیں ہم نے اس پبندی میں پورا مکمل ساتھ دیا تھا اور یہ اس لئے ساتھ دیا تھا کہ اس کو پر قانون سازی کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ پبندی لگی رہنی چاہیے لگی میری بات سنے آپ نے ایک تصویر دکھا دی جن کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور روڈ کے اوپر ان کا خصور بھی کوئی نہیں تھا لیکن اس کے لیے جب گورنمنٹ نے اس کو اس کماؤ بچے کو گورنمنٹ نے گودھ لیا بسند کو بسند تو ہو رہی تھی ڈیڑھ سو سال سے ہو رہی ہے پاکسر منے سے پہلے بھی ہو رہی تھی پاکسر منے کے بعد بھی ہوتی رہی تب ہلاکتیں کیوں نہیں تھیں لیکن جب لازمی بات آیا کہ گورنمنٹ نے اس کو گودھ میں لیا تو اس کو اپلائش کیا ریس کورس میں اپلائش کیا اور بہت سی جنگہ پہ بہت سی ایسے مقامات کے اوپر خارج صاحب ہلاکتیں کیوں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے دھاتی ڈور کا کیمیکل ڈور کا ذمہ دار کون ہے اس کو کنٹرول کون کرے گا جو لوگوں کے بچے مر رہے ہیں نواجوان مر رہے ہیں جو بچیاں شہید ہو چکی ہیں ان کے قتل کا الزام کو کس کے اوپر ٹھہرائے جائے ہم بارہا کیا چکے ہیں سوارشاد بھیج چکے ہیں بجوا چکے ہیں کہ موٹی دور کو بند کرنا ہے وہی پتنگ با جی کو واپس لے کر آنا ہے جو آج سے پندرہ سال پہلے کی تھی ممکن کیسے ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے تمام عربے اپنائے اور اس کے بعد بابندی آئیت کی کیونکہ وہ عملات رک نہیں رہے تھے جب سپریم کورٹ نے اس کو موٹر لیا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی یہ فیصل ہوا تھا کہ پندرہ دن کے لیے تمام شہروں میں جو نازمین ہوں گے سٹی نازمین وہ بسند بہار کو جو ہے وہ پندرہ دن پسند کے لیے منا سکتے ہیں یہ ان کے ججمنٹ میں ہے میرے بھائی پیر سالساں بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے ابھی کہ یہ فیصل ہی طرح ہوا تھا مگر مجھے خواہدہ صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ایسا کونسا میکنیزم ہے کہ ہم ہوا میں اڑتی ہوئی جو پتنگ ہے جہاں جو گودہ ہے یا جو گودی ہے اس کو دیکھیں کہ آیا یہ دھاتی دور سے تو نہیں اوڑ رہی آیا یہ موٹی دور سے تو نہیں اوڑ رہی آیا یہ کیمیکل لبی دور سے تو نہیں اس کے لیے میں بتاتا چلوں آپ کو دیکھیں خواہدہ صاحب میں نے جس بچی کا ذکر کیا تھا گوال منڈی وہ آپ کے گھر سے چل 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 کنم کے فاصلے پر اور آپ ہاں کے چیئر من بھی ہیں وہ دور پیری تھی مجھے پدہ دور پیری تھی اس میں کوئی شاکر نہیں ہے میری باس ہو میں میں نے یہ نہیں کہا کہ پبندی کھولیں ایسا تیسی پبندی کھولیں ہم ہم ہی سکھ میں نہیں ہیں پبندی کھولیں خدا رہا سوپہ لوگوں کی جانے جانے شروع کریں یہ آج تک پبند جو رہے ہیں حکومت ریاستت کا ساتھ تامن کا ساتھ رہے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر لیکنہ وہ منڈی جن کے دور پھرتی تھی آج وہ آزاد ہیں خاندر صاحب ایک کھوال کا جواب تو دیجے ایک کھوال کا جواب دیجے خاندر صاحب ایک کھوال کا جواب یہ بنتا ہے یہاں پر جو دھاتی دور ہے اس کی روگتا ہے ایک کھوال کی ضرورت ہے دھاتی دور کوئی نہیں ہوتی دھاتی دور کوئی نہیں ہوتی اور تندی کے آگے چمیلو ہوتے ہیں چمیلو ہوتے ہیں چمیلو ہوتے ہیں اس میں بتانے لگا وہ تندی کے آگے خوش پوٹ کی جسے گلا کر جاتا ہے اس سے گلا کرتا ہے اگر میں اسے گلا کرتا ہوں یہی دو بات ہے کہ یہ یہ بات میں چاہے دھاگا ہے تجربہ کر پوچھیں گے تو پرائیں گے چاہے دھاگا ہے چاہے دور ہے چاہے داتی دار ہے چاہے موٹر سائیکل کا کلچ ہے کچھ بھی ہے جانے تو جا رہی ہے داتی دور کو ہی نہیں ہوتی تو جانے تو جا رہی ہے میں یہی ارزکار رہا ہوں کہ اسی لیے پبندی کے اوپر ہم نے مکمل ساتھ دیا تھا کہ دور دھاگے کو بری کیا جائے اتنی بدیگی میں رہ کر آیا جائے کیسے کیا جائے گا تمام فیکٹی آنرز جو کام کرنا چاہتے ہیں وکیل صاحب سے بات کر لیتے ہیں وکیل صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ بین بھی کر لیا گیا تھا وہ میرے پاس دوکومنٹس موجود ہیں اور پرویزالائیس صاحب نے غالباً یہ کیا بیک گراؤنڈ کیا تھی 15 روز کے لیے جو لفت کیا تھا بین وہ کیوں کیا گیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے اس بین کو بحال کر دیا گیا تھا یہ کیا ہوا تھا 2006 کی خالبہنی یہ بات ہے سب در طب کیا ہوا تھا بیک گراؤنڈ کیا تھا بسی کے لیے آسا نہیں ہوا تھا یہ وہی جارجمنٹ میرے پاس ہے جس کا بھی فادل دوست نے ذکر کیا ہے اس جارجمنٹ کو کسی نے بد کسیمتی سے پڑا ہی نہیں ہے جو میرے دوست نے بھی بتایا اس میں کچھ کنڈیشنز لگائی گئی تھی کنڈیشنز کیا لگائی گئی تھی وہ آپ سنیں اس کے بعد مجھے بتائیں میں بتاتا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے جارجمنٹ میں کہ اگر کسی علاقے میں کوئی کیایویلٹی ہوگی تو اس کا پرچہ چیف سیکٹری پہ ہوم سیکٹری پہ یہ لکھا ہوا ہے جی میں بات زمانی مکا رہا ہے میں لے کیا ہوں میں آپ جارجمنٹ دکھاتا ہوں چیف سیکٹری پہ؟ آئی جی پہ اور مطلقہ ایس ایچو پہ اور نازم پہ ہوگا یہ پانچ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں یہ میرے دوست کہ آج تک سینکنوں کیویلٹی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معافی دے جس کا لگتے جگر مرتے ہیں ابھی انہوں نے جو بات کیا بڑی اہم ہے جس کے گھر کا چراغ گل ہوتا ہے اس سے ذرا پوچھیں کہ پتانگ بادی کیا ہے کیا آج تک کسی ایک شخص کو سزا ہوئی ہے مجھے کوئی ایک شخص دے دیں مجھے سولہ زال ہو گئی ہے میرا اگلا پوائنٹ یہی تھا میرا اگلا پوائنٹ یہی تھا کہ اس کی شناک کیا سے ایک لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے پیار میں کٹی پتانگ کیا ہے بھئی یہ کٹی پتانگ کیا ہے لامہ فکریہ لامہ فکریہ یہ ہے لامہ فکریہ یہ ہے کہ جس گھر کا چراغ گل ہوا اس چراغ کے گل ہونے کی ایف آئی آر کس کے اوپر کٹی جائے یہ اب تک یہ اب تک ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں پایا محمدی آپ کو بتاتا ہوں اگر میں دو ہزار پانچ سے لے کے آج تک کی ایف آئی آر کا ذکر کروں جتنی بھی ایف آئی آر ہوئی ہے تین سو دو کے تحت ہوئی ہے کائنٹ فلیک ایکٹ کے تحت ہوئی ہے مگر اس میں تین سو دو کے تحت اس کا بتا بھی دیجو چاہ کی ناظرین جو دیکھ رہے تین سو دو قتل کا مقدمہ ہوتا ہے قتل کس نے دیا تین سو دو کے تحت اور ساتھ ہی کائنٹ فلیک ایکٹ کے تحت مگر اس میں آج تک کوئی بھی ایف آئی آر تین سو دو کی وہ چالان نہیں ہوئی یہی میرا پوائنٹ ہے وہ خارج ہوئی ہے وہ داخل دفتر ہوئی ہے یہ دوسرے لفظوں میں جس کا بچہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ مزاد ہے بہت بڑا کھلوارڈ ہے جتنے لوگ اپنی جان کی بازی کہتے ہیں موت تو برحق ہے لیکن بن بلائی موت جو ہے وہ قتل کے زمرے میں آتی ہے ایک جس کا قتل ہو جائے اس کی اف آئی آر میں چلان ہی نہ ہو چلان پیش نہ کیا جائے کتا انفورشنیٹ ہے آپ اس تکلیف کو سمجھ رہے ہیں اس تکلیف کو سمجھ رہے ہیں اس تکلیف کو بھی سمجھ دیں ہیں اس دوک کو بھی سمجھ دیں ہیں اور میرا موقع بھی یہی ہے جو ان سب کا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک سیفٹی میرز مکمل نہ کیا جائیں بسند کی اجادت نہیں ہونی چاہیئے اس کے علاوہ دیکھیں جن کی دوریں پہلے پھرتے تھیں وہ آج بھی اسی طرح چھتوں پہ دند دناتے پھیر رہے ہیں وہ قاتل جو ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی دور پھر کے کون زخمی ہو گیا ہے اس کو پوائنٹ اور کرنے کے لیے جو جگہ بھی دی جا سکتی ہے بسند اگر کرنی ہے طولستان میں جگہ پوائنٹ اور کرنے محضب محمد میں محرزب ممالک میں جس کھیل سے کسی ایک انسانی جان کو بھی خطرہ ہو وہ اس کھیل کو اس ثقافت کو جڑ سے اکھار کر پھینک دیتے ہیں صرف ایک ہم ہیں کہ آج بھی اس ثقافت کو میں اس کو کسافت کہوں گا اس کو ساتھ لے کے اس کو سینے سے چمٹا کے ہم چرنے ہیں بسند منانی ہے بسند منانی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جب گھروں کی چھت سے نیچے گرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹوک جاتے ہیں وہ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں ہمارے وہ بچے کرنٹ کا شکار ہو کر اپنی جسمانی ازاز سے محروم ہو جاتے ہیں زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں موت کی اتھا گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں ہم یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں ہم بس ایک ہی بات دے کے بیٹھے ہوئے یہ ثقافت ہے جی ہمارے ملک میں دیکھر معاملات ختم ہو گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی جانب دوبارہ سے آتی ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف صاحب کے دور میں کیا موقع اپنایا گیا تھا وہ کس چیز کے اگینس تھے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں یہ ثقافت کی بات کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ چھتوں پہ چڑ کے شرابیں پینا فائرنگ کرنا ناچ گانا کرنا فہاشی فلانا کدھر کی ثقافت ہے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیڑھ سو سال پہلے منایا جاتا تھا ڈیڑھ سو سال پہلے تو شاہی کلے کے پاس ایک محلہ ہے وہاں اسی جگہ پہ تھوڑی سی جگہ پہ یہ منایا جاتا تھا اب یہ اگر پورے لاہور کو وہ محلہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں تو میں یہ میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں پشاور میں کیوں نہیں مناتے کوٹا میں کیوں نہیں مناتے کراچی میں کیوں نہیں مناتے صرف لاہوری رہے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر سرکاری طور پہ امران خان صاحب کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو سرکاری دن قرار دے دیں چھوٹی کا دن دے دیں لوگوں کو کہیں کہ جائیں چھتوں پہ جس طرح وہ درنوں میں کرتے رہیں اسی طرح لوگوں کو چھتوں پہ چڑھا دیں اور فہاشی پھلا دیں وہ یہی چاہتے ہیں پاپولر سیاست کرنا چاہتے ہیں اس سے پاپولر سیاست نہیں ہوگی اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ منانی انہوں نے بھی نہیں ہے یہ انہوں نے صرف کھیل کھیلا ہے وقتی طور پہ بائی دے اینڈ آپ دیکھیں گے جس طرح گورنروں اس کی دیواریں نہیں جرائی گئیں اسی طرح پتانگ بازی بھی انہوں نے خود ہی روک دنی کرنی یادن سوال صاحب آپ کی جو یہ بات ہے یہاں پہ ہم بریس لیں گے یہاں پر کیونکہ امران خان صاحب جو کہ پرائم منسٹر پاکستان ہے ان کا خود کا وزن یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست قائم کی جائے گی تو مدینہ کی ریاست میں اگر قائم کرنا ہے تو اس میں بسند اور ٹائٹ فلائنگ جیسا کوئی تہوار معذرت کے ساتھ نہیں ہے اگر تو اس طرح کی فیسٹیول منانے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے آپشنز ہیں جیسے کہ پنجابی کلچر ڈے جشنے بہارہ ہو گیا علاقہی موسطقی کو ہم پروان چڑھا سکتے ہیں علاقہی رقص اس کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ پنجابی فیسٹیول بنا سکتے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں لیکن کونی کھیل ہی کیوں کونی تہوار ہی کیوں ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے